پچھلے کچھ سال سے یہ اندازہ نہیں تھا کہ امرابتی ہی آندھر پردیش کی راجدھانی بنے گی یا نہیں لیکن اب تلگو دیشم کی گڑ بندھن سرکار بننے کے بعد سارے شک نہ صرف دور ہو گئے ہیں بلکہ زمین خریدنے کے لیے بھی وہاں کے علاقے میں خور لگ گئی ہے راج سرکار کے حال کے اعلانوں سے سنکیت ملے ہیں کہ سرکار اس کشیتر کے وقاس پر خاص دھیان دے گی اسے نویشکوں اور مکان کے خریداروں میں نئی امید جگی ہے جسے زمین کے دام اچانک بڑھ گئے چندر بابو نائیڈو کے چناؤں جیتنے کے بعد کسان بہت خوش ہیں وہ پچھلے پانچ سال سے سنگھرش کر رہے تھے وقاس کے نئے اعلانوں سے بھی لوگوں میں دلچسپی بڑھی ہے ریل اسٹیٹ ایجنٹ بتاتے ہیں کہ زمین خریدنے کے لیے جانکاری لینے والوں اور زمین کے داموں میں بہت اضافہ ہوا ہے دام اب بڑھ گئے ہیں وشوستر کا شہر بننے کی امید سے داموں میں اضافہ ہوا ہے خبر ہے کہ چنندہ علاقوں کی زمین کے دام کچھ مہینے پہلے کے مقابلے دو تین گناہ بڑھ گئے ہیں امراواتی کے وقاس پر اب سب کا دھیان ہے تو یہاں کے لوگ بہت خوش ہیں پانچ سال پہلے کوئی وقاس نہیں تھا ٹیلگو دیسم پارٹی کی سرکار دور درستی والی ہے زمین کے بڑھتے داموں میں لوگوں کا بھروسہ تو جھلک رہا ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ راجسرکار امراواتی کو ایک آدھونک راجدھانی کتنے وقت میں بنا کر لوگوں کے سپنوں کو ساکار کرتی ہے آندھر پردیش کے مکہ مندری بننے کے بعد چندربابو نائیڈو نے ایک بار پھر دھور آیا کہ وہ امراواتی کیپٹل سٹی پروجیکٹ کو ریوائب کریں گے اس کے بعد امراواتی اور اس کے آس پاس کے زمینوں کی قیمت آس مانچونے لگی اب انویسٹرز بھی امراواتی اور آندھر پردیش میں انویسٹ کرنے کے نئے افسر دیکھ رہے ہیں کیامرہ پرسن شیخ مومین کے ساتھ میں ایشور جین ڈی ٹی وی انڈیا کے لیے امراواتی سے